اللہ کہاں جب بھی کیا کرنا چاہیے جب بھی کوئی ازمائش مصیبت آئے اللہ کی بارے کیا ہمیں خوبہ استقرائی اللہ کی بارے ہمیں جھٹ جانا چاہیے کیونکہ اللہ فاق فرماتے ہیں وَنَا قَسَبَتَكُمْ مِنُسِبَرْ لِلْجَابِبَا قَسَبَتَائِنِمُ وَعَبِعُوا الْقَنْفِيمِ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ازمائشِ مصیبتِ حقیقِ پہ آتی ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں تھوائی ہوئی تم ایسے کام کرتے ہوئے اپنے اپنے اپنا باسمہ کرے کہ میں اپنا آج لین دیر کاربار کیسا کر رہا ہوں آج میں کتنا منافع لے رہا ہوں آج میں محلوکِ خدا کا کتنا خون چوس رہا ہوں ایک ڈیوٹی دینے والا بلنا دیکھیں کہ میں اپنی ڈیوٹی کی سندال میں دے رہا ہوں ایک پڑھنے والا کاربین دیکھیں میں اپنی جو میری سپرلاری ہے اس کا کتنا اچھا دار میں باہا ہوں موزیر آدم کے لے کر ایک قطرہ جو کسی بھی میکنے میں خاصت ہے کام کرنے والا ہے ایک قاڑی کاربار ہے وہ بھی اپنا باسمہ کرے کہ میں رہی مدین پر کی اجرد لینی ہے کام کتنا کر رہا ہوں ایک جو مہینہ تنسال لینے والا بندہ ہے وہ بھی اپنا باسمہ کرے جو میں مہینے باہی میں اپنے کام کتنا فر کر رہا ہوں اور اس کی عجلت کی طرح لے رہا ہو انکرد نفتاجر لیڈی بان حال اللہ جب اپنا محاصلہ کرے گا اپنے آپ کو درست کر لے گا یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو چھتے ازمائشی جو آ رہی ہے یہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے تمہارے حاصل کا تبایا ہوا ہے اللہ پر مردک اگر جو تم کرتے ہو اس کے مطابق کا عذاب رہتا تو دنیا کی اوڈیو کلوری چاندار نہ بجتا یہ تو میرے اعمت ہے اس میں سے زیادہ کا معاف کر دیتا ہوں کھوڑی سی اپنی اشارتی ہے کہ تمہارے چیخہ نہیں کر جاتی ہے تم باویلے کرتے ہو اللہ پر ماتا زیادہ تو میں تمہیں مانک کر دیتا ہوں یہ جو ازمائشی جو صحیفت آگے تمہارے اپنے ہاتھوں کا دیتا ہوں